اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام کاشتکار بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم پیارے کاشتکار بھائیوں آپ دیکھ رہے ہیں ایم جے سب سیڈی ساچ نیوز یوٹیوب چینل تو میں آپ کو بتانے والا ہوں سب سیڈی کے بارے میں تو آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے تو انشاءاللہ آپ کو سب سیڈی کے بارے میں دو تین چار فارمیشن ہے وہ آپ کو دینے والا ہوں سب سے پہلے آپ کو دینے والا ہوں ٹوکن کے بارے میں کاشتکار بھائیوں ڈی اے پی سب سیڈی کے لیے جو دیوائس پہ ٹوکن لگا رہے ہیں جن دوستوں نے دیوائس پہ ٹوکن لگائے تھے میں نے جب سے ویڈیو بنا رہا ہوں یوٹیوب پر تو میں پہلے دن سے ہی آپ لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ آپ جو ہے ٹوکن جو ہے آپ اسی ستر پہ سینڈ کریں کیوں اسی ستر پہ آپ سینڈ کریں گے تو آپ کے کوپن جو ہے اے پہلے نمبر پہ ضائع نہیں ہوں گی دوسری نمبر پہ جب ہی ویریفیکیشن سٹارٹ ہوگی تو آپ ویریفیکیشن کروا لیں گے آپ کو پیسے جو ہیں وہ مل جائیں گے اب کیا ہو رہا ہے جن دوستوں نے ڈیوائس پہ ٹوکن لگائے تھے آپ وہ ڈیوائس والے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ابھی تک پیسے جو ہیں وہ نہیں آئے ہمیں پیسے جو ہیں وہ نہیں مل رہے گورنمنٹ جو ہے وہ نہیں دے رہی لیکن جو میں نے معلومات لی ہے محکمت رات والے سے وہ کہتے ہیں دس دن کے اندر جو ہیں وہ پیسے جو ہیں وہ آ جاتے ہیں ڈیلر کے پاس پیسے جو ہیں وہ ڈیلر کے پاس آ جاتے ہیں آپ نے کاشت کار بھائی نے جو انگوٹھا لگا کر واپس آتا ہے کا ڈیوائس پہ تو ان کو پیسے جو ہیں وہ ڈیلر ہی دیتا ہے دس دن کے اندر وہ دس دن کا وعدہ کرتا ہے اور دس دن کے اندر ڈیوائس پر پیسے جو ہیں وہ آ جاتے ہیں دکاندار کے پاس تو آپ جہاں وہ پیسے جہاں جا کے وسول کر سکتے ہیں لیکن اب کافی دوست ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ڈیلر جہاں ہمارے پیسے نہیں دے رہے کوئی کہتا ہے وہ کہتے ہیں ہمارے پیسے نہیں آئے کچھ طرح کی معلومات کر رہے ہیں کچھ کچھ طرح کی تو پیارے کاشت کر بھائیو ڈیوائس پہ کوپن اب بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ نہ لگیں کیونکہ وہ ڈیوائس والے پیسے تو میل نہیں رہے نہ ہی وہ آپ کو دے رہے ہیں تو صحیح طریقہ ہے اسی ستر پہ ویریفیکیشن سٹارٹ ضرور ہونی ہے اور انشاءاللہ سٹارٹ ہو جائے گی تو دوسری بات یہ ہے کہ اسی کارڈ ریفریش کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ کافی دوست ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کارڈ ریفریش نہیں ہو رہے تو پیارے کاشت کر بھائیو تقریباً یکم سے میں نے آپ کو پہلے پیڈیو میں کہا تھا کہ یکم سے کارڈ ریفریش جو ہیں آل پنجاب میں ہونا سٹارٹ ہو گئے ہیں میرے پانچ سات کارڈ جو ہیں جن پہ میں کوپن لگاتا ہوں ڈی اے پی گئے تو ان میں سے دو کارڈ جو ہیں میرے ریفریش ہوئے ہیں ایک پہ میرے پندرہ ٹوکن لگے ہوئے ہیں اور ایک پہ میرے لگے ہیں انیس کوپن جب میں نے اب فیلڈ افیسر کے پاس گیا تو میں نے کہا یار میرے کوپن چیک کرو کہ میں نے ایک پہ پندرہ لگائے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کے لیمٹ جو ہے وہ فولو چکی ہے ایک پہ اڑنی لگے ہیں جب اس نے میرے کوپن چیک کیے تو وہ کیا ہوا کہ میرے کوپن دونوں پہ بیس بیس جو ہیں وہ موجود تھے جب فیلڈ افیسر کے پاس میں گیا تو وہاں پہ میں نے چیک کروئے تو وہاں دونوں سائیڈوں پہ میرے بیس بیس کوپن جو ہیں وہ شو ہو رہے تھے کیا ہوا اب میں آپ کو بتا دوں جو پندرہ کوپن تو میں نے لگا لیے ہیں کارڈ ریفریش ہوا تھا جو پانچ کوپن میں نے نہیں لگائے تھے یہ کچھ دن پہلے میں نے ایک ویریفیکیشن کروائی تھی جس طرح اب آپ کو مسئلہ اور پرابلم باند رہا ہے آپ کے کوپن جو ہیں وہ ٹیل کو ہو رہے ہیں تو اسی طرح میرے بھی کوپن جو ہیں وہ اس وقت جو ہیں نہ تو میرے پاس پیسے آئے تھے نہ ہی مجھے کوئی سبسیڈی ملے تھی تو تقریباً یہ تین ماہ یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ تین ماہ پہلے جو ویریفیکیشن سٹارٹ ہوئی تھی یہ اس دن کے بعد ہے اور اس ویریفیکیشن کے بعد دوبارہ ہمارے کوپن لگے بھی نہیں تھے لگائے بھی نہیں تھے اب کارڈ ریفریش ہوئے ہیں ہمارے تو جو میرا کارڈ ریفریش ہوا ہے پانچ کوپن جو ہیں وہ جب اس دن مجھے پیسے نہیں ملے تھے اب وہ ایٹو میٹکلی میرے کوپن جو ہیں وہ شو ہو گئے ہیں پانچ کوپن پچھلے اور پندرہ اب میں نے لگائے ہیں تو اسی طرح جوسرا جو میرا شناختی کارڈ تھا جس پہ ایک کوپن نہیں لگا انیس لگ گئے تھے تو جب اس پہ میں نے دیکھا تو اس پہ بھی بیس تھے وہی وہی مسئلہ تو اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ویریفیکیشن کی نیوز دے دوں کہ ویریفیکیشن جو ہے انشاءاللہ سٹارٹ ضرور ہونی ہے لیکن تھوڑا ٹائم لگے گا تو بیلنس نہیں ہے اب کچھ لوگوں کو میری بات بری لگے گی کہ بیلنس موجود ہے میرے پیارے کاشتکار بھائیو بیلنس کی بارے میں آپ کو بتا دوں کہ پانچ ارب پچاس کروٹ پیہ کا جو میسج آئے تھا وہ کل بھی میں نے ایک ویڈیو میں آپ کو کہا تھا کہ کاشتکار بھائیو وہ تمام سبسیڈی جو ہے وہ کچھ ذریعالات کے لیے ہے اور اس میں سے خاد پر بھی سبسیڈی دی گئی تھی ٹیکن جو خاد والی سبسیڈی ہے ابھی کاشتکار بھائیو کو نہیں دی جا رہی تو آپ سے گزارش ہے آپ ویریفیکیشن کے میسج آپ کو آ رہے ہیں اور ایک دوست کا میرے پاس میسج آیا ہے مطلب آپ فارمر کے دور پر یا فارمر ہیں جو آپ کو پیسے جو ہے مل چکے ہیں اس طرح کا میسج آیا تھا ویریفیکیشن کرواتے وقت تو کاشتکار بھائیو اس طرح کے ابھی تک کوئی ویریفیکیشن نہ تو سٹارٹ ہوئی ہے مطلب ویریفیکیشن سٹارٹ ہے پیسے نہیں مل رہے پیسے ٹیل کو ہو رہے ہیں تو اگر آپ پہلے والے جو میسج تھے ان کا طریقہ کار اور تھا پیسے جو مطلب یا تو پیسے مل جاتے تھے یا تو کوپن جو ہیں دوبارہ شو ہو جاتے تھے اب جو ہے جو اس دفعہ ٹیل کو ہو رہے ہیں ان کا کوئی ابھی تک کوئی خبر نہیں مل رہی کوئی معلومات جو ہے وہ نہیں مل رہی کہ کیا دوبارہ کوپن شو ہونے ہیں یا پیسے دوبارہ ملنے ہیں یا نہیں ملنے تو آپ سے گزارش ہے کسی سے بھی ویریفیکیشن نہ کروائیں ابھی تک ویریفیکیشن سٹارٹ نہیں ہوئی جب ویریفیکیشن سٹارٹ ہوگی تو آپ کو معلومات جو ہے وہ مل جائے گی اب آپ نے کوپن کہاں سینڈ کرنے ہیں کوپن جو ہیں وہ آپ سینڈ کریں اسی ستر پہ اسی ستر کے علاوہ کوپن جو ہیں کہیں پہ سینڈ نہ کریں تو کیونکہ ڈیوائس والی بھی سبسیڈی آپ کو نہیں مل رہی اور ویریفیکیشن والی جو سبسیڈی ہے وہ ضرور آپ کو ملے گی اسی ستر پہ جب آپ کوپن سینڈ کریں گے جب آپ کی ویریفیکیشن ہوگی تو آپ کو کوپن جو ہیں وہ ضرور ملیں گی کسان کارڈ کے بارے میں معلومات دے دوں کہ کسان کارڈ پہ ابھی تک سبسیڈی جو ہے وہ لاغو نہیں ہوئی کسان کارڈ پہ جب سبسیڈی ملے گی تو آپ دوستوں کو معلومات مل جائے گی دوست کافی پوچھ رہے ہیں کہ کسان کارڈ بنوائیں یا نہ بنوائیں سبسیڈی کسان کارڈ پہ ملے گی لیکن پیارے کاشتگار بھائیو اوریجنل طریقہ کار یہی ہے کہ سبسیڈی کاشتگار بھائیو کو کسان کارڈ پہ ملنی چاہیے لیکن گورنمنٹ جو ہے وہ کسان کارڈ پہ سبسیڈی ابھی تک نہیں دے رہی اب جو ہے ویریفیکیشن جب سٹارٹ ہونی ہے تو آپ سے جو فیلڈ اسسٹن ہوگا وہ آپ سے کسان کارڈ مانگے گا اگر آپ کے پاس کسان کارڈ ہوگا تو آپ کو ویریفیکیشن کارکے دے گا ورنہ آپ کو ویریفیکیشن کارکے نہیں دے گا دوسری بات یہ ہے کہ ایک دوست نے پوچھا زینک سلفیڈ کے بارے میں تو پیارے کاشتگار بھائیو سلفیڈ زینک کے سبسیڈی آٹو آنی ہے اس کی کوئی ویریفیکیشن نہیں ہے لیکن اس کے بھی کوپن سینڈ ہو رہے ہیں اس کا جواب جو ہے وہ نہیں مل رہا کہ کوپن نمبر درست ہے یا غلط ہے اس طرح کا کوئی جواب جو ہے وہ نہیں مل رہا تو کاشتگار بھائیو جو زینک کے ٹوکن لگا رہے ہیں سلفیڈ کے تو وہ کوپن لگا کر وہ طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں پانچ کوپن اگر آپ کے پاس ہیں تو ایک اگر آپ کے پاس پانچ کوپن ہیں ایک مثال دیتا ہوں تو پانچ کوپن ایک شناختی کارڈ پر لگا دیں وہی پانچ کوپن دوسرے شناختی کارڈ دوسرے موبیل نمبر پر لگا دیں تو پھر آپ کے لاغ جائیں گے یہ گرنٹی ہے تو ان کو زیان ہی کرنا اپنے پاس رکھ لینے ہے جب تک آپ کو سبسیڈی نہیں ملتی تو سلفیڈ دینک کا میسیج جو ہے وہ نہیں آئے گا کہ کیا درست ہے یا غلط ہے ابھی تک اس کی کوئی انفارمیشن مجھے نہیں ملی تو دوسری بات یہ ہے کہ ڈیوائس کے بارے میں میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ڈیوائس پر کوپن نہ لگے اور ویریفیکیشن کے نیوز چانس جو ہے انشاءاللہ دن با دن بڑھ رہے ہیں اب جب ہی ویریفیکیشن سٹارٹ ہونی ہے جلد ہو جائے گی لیکن کچھ دن کے لئے سٹارٹ ہوگی یہ میں آپ کو اڈوانس بتا دوں سسٹم ٹھیک ہوگا پیسے ملیں گے لوگوں کو سبسیڈی کے لئے پیسے جو ہیں ویریفیکیشن جب سٹارٹ ہوگی تو پیسے جو ہیں دھڑ دھڑ ملیں گے جب ہی کوئی بھی ویریفیکیشن کر رہے گا اس کو پیسے فوری مل جائیں گے لیکن یہ خیال رکھنا ہے کہ ویریفیکیشن جب سٹارٹ ہوگی تو وہ کچھ دن کے لئے ہوگی تو کاشت کر بھائیو انشاءاللہ بہت جال مشکل وقت ہے سبر کرو تو اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو خوش خبری ملے گی تو کاشت کر بھائیو چلتے ہیں نیکس ویڈیو کی طرف ہوکے اللہ حافظ بھائیں تو انشاءاللہ آج کے بعد کوشش کروں گا کہ کافی دوست جو ہیں وہ کہتے ہیں ویڈیو بنایا کرو تو اپنی ویڈیو بنایا کرو ہمارے سامنے بول کر دیں انشاءاللہ کچھ دن کے بعد میں لائیو وی یوٹیو پر آ جاؤں گا لائیو آپ سے باتیں کروں گا آپ کو ٹائم بتاؤں گا کہ فلان ٹائم میں آپ کو لائیو ملوں گا تو جن کا جس دوست کا جو سوال ہوگا اس کا کوشش کریں گے کہ میرے پاس جو ہے فیلڈ اسسٹن صاحب یا کوش نہ کوش مطلب دہکمہ ذرار کے میرے ساتھ بندے ہوں گے جو آپ کو آپ کا حال جو ہیں وہ بتائیں گے اور پانچ سو چار ایرر کے حال کے بارے میں کافی دوست جو ہیں وہ پوچھ رہے ہیں تو پیارے کاشتکار بھائیو پانچ سو چار ایرر کا مسئلہ جو ہے وہ اپنے قریبی ذرا دفتر مطلب فیلڈ اسسٹن کے پاس جن کے پاس ڈیوائس ہے نا وہ آپ کا حال نکال سکتا ہے کچھ فیلڈ افیسر ایسے ہیں جو جن کو گورنمنٹ نے اب ڈیوائس دی ہے کہ کسان کارڈ بناو ان کے کسان کارڈ اپلائی کرو تو جو فیلڈ اسسٹنس ہے بھائیو آپ کے اگر وہ چاہیں تو آپ کو پانچ سو چار ایرر کا حال نکال کے فوری دے سکتے ہیں پانچ سو چار ایرر کے پیسے مل سکتے ہیں اور پانچ سو چار ایرر کا مسئلہ حال جو ہے وہ میرے پاس بھی ہے بندہ ہے لیکن وہ مجھے ٹائم نہیں دے رہا اس کے لئے معذرت تو کاشت کر بھائیو میرا واتس اپ نمبر ہے 0305 87 84 194 کوئی معلومات لینی ہے تو اس واتس اپ نمبر پہ وائس میسج کر دیا کرو تو انشاءاللہ شام کے واقعے جس ٹائم بھی مجھے محضب ٹائم ملتا ہے تو فوری آپ کو جواب دے دوں گا تو اوکی اللہ حافظ چلتے ہیں نیکس ویڈیو کے طرف بائی دیکھتے رہے ہیں ایم جے سبسیڈی ساچ نیوز یوٹیوب چینل